اسلام کم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کے ساتھ بچھلا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اے آئی او یو اکیڈمی میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو ہے فیل سبجیکٹ ری اپیر یا اگین ری اپیر سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے یونیورسٹی نے پہلے جو پولیسی اپڈیٹ کی تھی وہ کیا تھی اور اب جو پولیسی اپڈیٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں سب ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں اور ویڈیو چلے گئے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک سو یہ ویڈیو صرف بی اے بی کوم اسوسیت ڈگری کے سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے میٹرک ایف اے اور آئی کوم کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے کیونکہ ان کے بھی سبجیکٹ میں تھوڑا مسئلہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے ان کا بھی کوئی سبجیکٹ ایسا ہے جس میں وہ فیل ہو سکتے ہیں ری اے پیر آ سکتا ہے دوہ نحاظ تاب بڑڈ ریائلٹی آئیے ہو سکتا ہے ایسا ٹھیک ہے سو پہلے جو یونیورسٹی کی پولیسی تھی اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی سبجیکٹ آپ پاس نہیں کر سکے سبجیکٹ میں آپ نے پاسنگ وارکس نہیں لیے آپ فیل ہو گئے ہیں تو اس سبجیکٹ کا ایڈمیشن آپ نیکسٹ سیمیسٹر کے ساتھ نہیں بھی جوا سکتے تھے ٹھیک ہے فور ایکزمپل اگر فرسٹ سیمیسٹر ہے آپ کا اس میں کوئی سبجیکٹ آپ نے پاس نہیں کیا آپ کا ریزیلٹ میں فیل لکھا ہوا آ رہے تو وہ پھر آپ سیکنڈ سیمیسٹر میں اس کا ریزیلٹ نہیں بھیج سکتے تھے وہ وہیں پہ سبجیکٹ رک جاتا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اگر کیریون کرنا ہے تو پھر فور سیمیسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد ایڈیشنل سیمیسٹر میں اس سبجیکٹ کا ایڈمیشن آپ بھی جوا کے تو اس کو کمپلیٹ کر سکتے تھے اس کو کلیر کر سکتے تھے اگر ہم بولیں تو کنٹینیو سیمیسٹر میں ایڈمیشن آپ اس سبجیکٹ کا نہیں بھیجوا سکتے تھے ٹھیک ہو گیا لیکن اب جو یونیورسٹی کی پولیسی ہے جو ریسنٹلی اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سبجیکٹ رہ جاتا ہے فیل ہو جاتے ہیں کسی سبجیکٹ میں تو نیکسٹ سیمیسٹر میں آپ اس کا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے پور ایڈیشن پل فرسٹ سیمیسٹر میں کوئی سبجیکٹ فیل ہے آپ کا تو سیکنڈ سیمیسٹر کا جب آپ ایڈمیشن بھیجیں گے تو اس سبجیکٹ کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ لوگ ویٹ کریں فور سیمیسٹر کمپلیٹ ہونے کا اور اس کے بعد ایڈیشنل سیمیسٹر میں آپ اس کا ایڈمیشن بھیجیں ٹھیک ہے لیکن ری اپیئر اور اگین ری اپیئر میں یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کو اسائیمنٹ نہیں بنانی پڑتی تھی آپ لوگوں کو تو ایڈمیشن نہیں بھیجوانا پڑتا تھا ٹھیک ہے آٹومیٹیکلی یونیویسٹی رول نمبر سلیپ میں کورس ایڈ کر دیتی تھی اور آپ لوگوں نے جیسٹ پیپر دینا ہوتا تھا لیکن اب ری اپیئر اور اگین ری اپیئر تو کافی ٹائم سے ہتم ہو گیا فیل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ جو فیل سبجیکٹ ہے اس کا ایڈمیشن اب ایڈیشنل سمیسٹر کے لیے آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اس کا ایڈمیشن اب آپ نیکسٹ سمیسٹر میں ہی بھیجوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھی اپ ڈیٹ ہے یونیویسٹی کی طرف سے صرف اس لیے کہ اگر ایڈیشنل سمیسٹر کا ویٹ کریں گے آپ لوگ تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایک سال پورا لگ جائے گا کیونکہ جس سمیسٹر میں آپ لوگ ایڈمیشن بھیجتے ہیں اسی سمیسٹر میں نیکسٹیئر میں آپ لوگوں کا وہ سمیسٹر کلیئر ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ آتا ہے اگر سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی میں یا ٹوینٹی ابھی کرنٹیئر کی بات کر لیتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں آپ نے جو ایڈمیشن بھیجا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے پیپر نہیں ہوئے ٹھیک ہے پیپر جب ہوں گے تو واپس اس کا ریزلٹ آپ کا کب آئے گا ٹوینٹی ٹو میں سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں ٹھیک ہے ابھی جو ریزلٹ آیا ہے آپ کا وہ کس سمیسٹر کا کس ہیئر کا آیا ہے آٹم ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا آیا ہے اور ابھی چل کیا رہا ہے آٹم ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سو ایڈس مین کہ ایک سمیسٹر کا مطلب ہے پورا ایک سال تو اگر ایڈیشنل سمیسٹر کا ویٹ کرتے ہیں آپ لوگ تو پورا ایک سال آپ لوگوں کو ویسٹ ہو جاتا وہ کس طرح سے کیونکہ بی اے کوئی لے لیتے ہیں ہم تو بی اے آپ کا ہوتا ہے دو سال کا ایڈیشنل سمیسٹر اگر آپ اس میں پڑتے ہیں تو پھر وہ تین سال کا بن جاتا ہے جس سے سوڈنٹ کا ٹائم ویسٹ ہوتا تو یونیورسٹی کی یہ اچھی اپ ڈیٹ ہے اب جو انہوں نے پولیسی رکھی ہے وہ اچھی ہے لیکن یہ ہے ابھی بھی آپ نے پیپر میں پاسنگ مارکس لازمی لینے ہیں 50 مارکس لیں گے اور دونوں کمپوننٹ کے جو ایوریج ہے وہ اگر 50 بن جاتی ہے آپ لوگ کے مارکس کلکولیٹ کر کے 50 مارکس بن جاتے ہیں تو آپ لوگ پاس ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسائیمنٹ کے مارکس ملانے کے بعد اگر 50 بنتے ہیں تو آپ لوگ پاس ہو جائیں گے ایسا کوئی سین نہ تو تھا نہ ابھی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو گئے بھی ٹھیک ہے اب جو ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے وہ انشاءاللہ اپ ڈیٹ ہو کر ریزلٹ کیونکہ وہ کسی بھی پولیسی پہ نہیں آیا وہ ایسا ہی انہوں نے اناؤنس کر دی ہے تو اب ریزلٹ دوبارہ سے اناؤنس ہوگا اور اسی پولیسی پہ ہوگا کہ جس کے 50 مارکس ہیں پیپر میں اس سٹوڈنٹ کو پاس کر دیا جائے گا اسائیمنٹ کے مارکس نہیں میٹر کرتے ٹھیک ہے لیکن اسائیمنٹ جمع کروانا ضروری ہے سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا مزید اب ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے اور یوریورسٹی کی اپ ڈیٹس انفرمیشنز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹفکیشن آن کر دیں ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے ابھی دیں مجھے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھے گا دوام یاد رکھے گا خدا حافظ بھی امان اللہ